اعوذ باللہ من الشیطان لین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لما انغلق عالمعلن الحق بلحق ابل قاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المظلومین اللذین ازحب اللہ عنہم الرجس و تاہرہم تطہیرہ لسیما وقیت اللہ المنتدر امام زماننا حازا حجت خدا کا نام جب بھی آپ کے سامنے لیا جائے لازمان اپنی گردن کو تازیمن جمعی لسیما وقیت اللہ المنتدر امام زماننا حازا حروجی و ارباہ العالمین اللہ تراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف وصال اللہ تعالی مخرج الشریف و لعنت اللہ دائمًا باقیہ علا آدائهم بغاس بحکونکہم و منکری فدائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعیم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابِ مبین بشم اللہ الرحبان الرحیم انت دینہ اند اللہ الاسلام مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہلی بیت محمد استقبال محرم کے لیے پرزور قوتِ حیدری سے باوازِ بلند صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ الرحبان الرحبان محمد و اہلی بیت محمد خداوند عالم مقدومِ عالمیان کی عزت اور عزمت کے سنکے میں اس جلیل و قادر عبادت کو اپنی بارگاہ ہمیشہ سے قبولیت و تعاف کریں پوری کائنات میں روحِ زمین پر جہاں کئی بھی انسانیت سے وابستہ لو محسنِ عاظمِ انسانیت کے ذکرِ پاک کے لیے عزداری مظلومِ کربلا کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں آلِ محمد کا کریم خالق سب کو اپنے حفظ و امان بڑھ لیں ہمارے صاحبانِ عقیدہ زاکرینِ امام حسین کی نہایت فعال اور نمائندہ تنظیم تحریکِ تحفظِ بلاو عزاو عظمتِ سعداد کے چیف آرگینائزر قبلہ مخدوم نزاقت حسین شاہ صاحب مجلسِ عظامِ رونہ کا فروض ہے اور اس محرمِ الحرام ذکرِ مظلومِ کربلا حضرتِ امام حسین علیہ السلام کائنات کی وہ سب سے بڑی طاقت ایک ایسا بادشاہ حسین کہ جس کے اللہ جتنے گھر ہیں پوری کائنات میں اتنے گھر یا اللہ کے ہیں یا حسین کے لیکن اللہ کے گھر میں بھی جانے کے لیے ہر ایک کوئی اجازت نہیں شریعت کی طرف سے قدخن بھی ہے پابندیاں بھی ہیں وہ آ سکتا ہے وہ نہیں آ سکتا کیا کہنے حسین تیرے کسی کو بھی آنا ہو آئے بس صرف انسانیت ہونا چاہیے کیونکہ تازیت کا تعلق انسانیت سے مذہب عبادت اس کے اندر عبادت گاؤں کی تقشیم ہو سکتی عیسائی چرچ میں جائے گا ہندو مندر میں جائے گا مسلمان مسجد میں جائے گا شیخ گردوارے میں جائے گا یہ عبادت ہے لیکن اگر آپ کے محلے میں کسی عیسائی کا بیٹا مر جائے تو شک جائے گا یہ انشانیت ہے اور خوشی اور غم میں ایک بنیادی فرق اور بھی ہے خوشی کا سارا تعلق انویٹیشن سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق انفرمیشن سے ہوتا ہے پڑھے لکھے نوجوان دوستوں کی توجہتیں جتنا گہرا تعلق ہو بلائیں گے نہیں تو آپ خوشی میں نہیں جا سکتے غم میں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں بھولایا نہیں تھا پتہ چل جائے تعلق ہو آپ چلے جائیں گے محرم کے چاند نے تلو ہو کر اطلاع کر دی ہے جس کا محمد سے کوئی تعلق ہے اور جس کا پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں اس ویسی سے تازیت چاہیے بھی نہیں جس کا رسول سے تعلق نہیں اس کا حسین سے کیا تعلق ہے اس کا انسانیت سے کیا تعلق ہے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ فکرہ ذمہ دار حضرات کے تانوں تک اتنے بڑے اجتماع میں بطار پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ازادار سے نکرانو ازاداری سے نہ نکرانو کیونکہ ازاداری اسلام کی ثقافت کا نام ہے ازاداری قوت دعا فاطمہ کا نام ہے اس سے تکراؤ گے تو شزید سے زیادہ خطر نہ بڑے بڑے تکرائیں بڑوں بڑوں سے تکرائیں لیکن بات وہیں پہ ختم ہو گئی فیران پر لعنت نہیں بھیجی جاتی نمرول پر لعنت نہیں بھیجی جاتی برابر کی قوتیں نہیں تکرائیں بڑا لوگ کہتے ہیں ایک کو تو جیتنا دو بہتر نے لاکھوں کو زلیل کیا بہتر نے لاکھوں کو زلیل کیا کہ یہ چھوٹے موٹے بادشاہ کا نام یزید نہیں تو مسلمانوں کے نزدیک اچھے خلیفہوں کی جتنی خصوصیات ہیں وہ اکیلے یزید میں تھی تو تھوڑا سا آپ حضرت توجہ فرمائے مسلمانوں کے نزدیک جتنے پازیٹیو پوائنٹس کسی اچھے حکمران کے لیے ہو سکتے ہیں سارے اس میں کٹھے ہو گئے تھے پہلے والا بعد والے کو نومینیٹ کر جائے مسلمان اسے پیغمبر کا خلیفہ مانتے ہیں چھے آدمی کی شورا کسی کو منتخب کر دے مسلمان اسے نبی کا خلیفہ مانتے ہیں ووٹ پڑ جائے اسے بھی لوگ مانتے ہیں تینوں خصوصیات یزید میں تھی پہلے والے نے نومینیٹ کیا تھا سارے گورنروں نے بھیت کر لی تھی آج یہ موجزہ ہے مجلس اور ماتم خواہ کہ سب کہتے ہیں یزید خلط اس کا مطلب ہے سقیفہ غلط اس کا مطلب ہے شورا غلط اس کا مطلب ہے اجماع غلط خلط فہمی میں نہ مارے جاؤں یزید خلط کا مطلب ہے کوئی یزید خلط کا مطلب ہے شکیفہ غلط حسین سہی کا مطلب ہے خدیر سہی حسین آج بھی خدیر منوارہ اس کا اقلاطہ ذکر پریشانی ہے ملونوں کے لئے اتنا کسی ذکر سے پریشانی نہیں ہوتی کبھی کسی مولانا کا فتوہ نہیں آیا کہ فلم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ سارے کتیاں پکے رشتے حسین کے ذکر سہی بندوں کے بنائے ہوئے ایسی نازو کھوتے فتموں کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اور نکل پڑتے یہ ماتم بدت ہے ماتم نہیں ہونا چاہیے جلوس نہیں ہونا چاہیے ساویہ تو سال کا آغاز ہی رونے سے کر دیتے ہیں نیوئیئر شروع ہو رہا تھا یہ رو کے شروع کرتے ہیں پورا سال ہی بیچارے مسلمانوں کا منحوش گزرتا ہے میں نے کہا جب زندگی کا آغاز رو کے کیا تھا جب آپ نے اپنی زندگی کا سٹیاد لیا تھا تو پہلی آواز تو رونے کی تھی آج جو مفتی رونے کے خلاف فتوے دیتے ہیں انہوں نے بھی تو پہلا کام یہی کیا تھا کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے دین فدرت پر اور فدرت میں رونا شامل ہے اور اسلام دین فدرت میں اور اگر کوئی بچہ نہ روئے پھر اسے مار دیں جنہیں یاد نہیں ہیں وہ خاموشی سے سنیں نہیں روئے گا تو مارتے پھر بھی نہ روئے تو گھر والے روتے کیونکہ رونا زندگی کی علامت ہے جن کے ضمیر مردہ ہو وہ حسین پر کیسے ہو اور آپ رونے کے خلاف فتوہ دیتے ہیں آپ رونے کے خلاف فتوہ دیتے ہیں ہمیں بڑے بڑے بزرگوں کا رونا یاد آجاتا ہے اس عزاداری کو اپنی طاقت بنو بسم اللہ حسین کے ساتھ مخلص رہنا بسم اللہ عزاداری کے ساتھ مخلص رہنا ان دنوں کو رسم نہ سمجھنا یہ حسین کی طاقت کا مظاہرہ ہے اور ایک بات اور بھی ابتداع عشر محرم میں ارض کر دینا ضروری سمجھنا حسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے شیعہ سننے کے لیے نہیں راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے سننے شیعہ کے لیے نہیں سکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے سننے شیعہ کے لیے نہیں مجلسیں بھی انسانیت کے لیے ہوتی ہیں میں سننے شیعہ کی کوئی کہہ دے ساری کائنات کو دعوت ہے کہ وہ اب بھی اگر ہور بننا چاہتے ہوں تو حسین کا دروازہ کھلا ہے پیغمبر نے فرمایتا انہ الحسین مسمع الحدا و السفیلت النجاب حسین ہدایت کا چراغ چراغ جلے گا تو راشنی ہوگی اور راشنی چور کو کبھی اچھی نہیں لگتی جتنے چوروں کی خواہش ہوتی ہے اندھیروں اسلام کا اصلی چہرہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مجلس اعضاء کی راشنی میں دیکھو یہاں قسمت نوے بشر تبدیل ہوتی ہے یہ وہ جگہ جہاں مقدس فرض کی تکمیل ہو رہی ہے فاسکرونی آسکرکن تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کرو حسین نے نو کے نیزہ پر بھی ذکر کیا اس کا یہی بعدہ تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کرو حسین جب تک تھے وہ ذکر کرتا رہے ہیں اب یہ چلتا رہے گا قیامت تک کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے خدا کا وعدہ ہے کتنی خوش قسمت ہے وہ قوم جو اللہ کے وعدے کے پورے ہونے کا وسیلہ بن رہی ہے حسین کی ازاداری ذکر حسین وعدہ پروردگار ہے جب تک مجلسوں میں آتے رہو گے اللہ کے کام کرتے رہو ماتم کرو گے اللہ کا کام کرتے بسم اللہ اگر نہیں صاحبی نے تو بددعا ہے بددعا بھی ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ بھی مان لے کہ بددعا ہے تو پھر ہونے لو اتنی بڑی بی بی کی بددعا رب تھوڑی ہو سکتی ہے سبان اللہ اگر نہیں مسئلہ یہ ہے ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر یہ ماتمی کا ہاتھ اپنی مرضی سے ہل رہا اسے بھی اللہ کی مرضی سمجھو کہہ لیکن نہیں ہمیں اصل میں اعتراض تو یہ ہے آپ لوگوں نے خودی بھارا تھا خودی روتے میں کہا ہم تو نہیں تھے ہم تو نہیں تھے نا تو ان کے نام لکھ لیتے ان کی بلدیتوں کا پتہ کر لیتے کون کس کا بیٹا تھا کون کس کا بھانجا تھا کون کس کا بھتیجا تھا پیری کٹھے ہو کر ہشیل کے قاتلوں پہ لعنت بھی بھیجتے جائیں گے چہرے بھی دیکھتے جائیں گے کہ خوش کون ہوتا ہے پریشان اس میں دھبرانے والی کون ہے انویسٹی انویسٹیشن ہوگی تو پھر پوری ہوگا کاتل پکڑا جائے گا اس کے اببہ اممہ کا پتہ کیا جائے گا اور یہ میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کسی بھی کلیس سینٹر سے جا کے پوچھ لیں کہ جب وہ تفتیش کرتے ہیں جیب کترہ بھی پکڑا جائے تو اسے پوچھتے ہیں تیرا اببہ کیا کرتا ہے جوری اس نے کی ہے اببہ اگر کیوں پوچھتے ہو کہ فیملی ہسٹری سے تو پتہ چلے گا کہ پورا خاندان ہی چھوڑ تو نہیں ہے اب تو تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی ذکر حسین کے صدقے میں وہ حرم الحرام میں اس قتل کی انویسٹیگیشن کرنے نکلے آپ قتلوں کو غیر مسلم تسلیم کر لیں ہمارا آپ سے چھگڑی کوئی قتل ہوگا تو تین سوال تو ہوں گے کس نے قتل کیا کیوں قتل کیا کس کو قتل کیا ان تین سوالوں کا نام ہے مجلس ہم گھر میں بھی تو بیٹھ کے رو سکتے تھے تو بندے آکے پوچھ لیتے گھر والے کیوں رو رہے ہو بات ختم ہو جاتے تو پوری دنیا کا استحار لگاتے ہیں شڑکوں پہ آتے ہیں روڈ پہ نکلتے ہیں کوئی تو پوچھے گا کیوں رو رہے ہو فکرہ حدیعہ کرنا چاہتا ہوں کوئی تو پوچھے گا کیوں رو رہے ہو اس کیوں نے حسین کے قتلوں کو بے نکاب کر کے رکھا چھپنا بھی چاہیں تو نہیں چھپ سکے کتنا چاہیں کہ چھپ جائیں کیوں زحمت کی یدید کو رضی اللہ کہنے کے یہ آپ ہی کی لانت کا تو خوف ہے یہ جو مجلس عذاہ میں اس پلید پر لانت پڑ جاتی ہے اور واجب ہے یزید پر لانت بھیجنا اس کا ذکر سن کر جو لانت نہ بھیجے تو وہ لانت ناراض ہو جاتی ہے آپ خبرائیں تو صاحب یزید کا کچھ نہیں بچتا ہے پورے سال میں تو کسی طرح سے کہیں سے اسے پروٹیکشن تھوڑی سی مل جائے انکہ یزید رضی اللہ میں نے کہا thank you very much وہ کیوں میں نے کہا آپ نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے خود رضی اللہ کو مشکو کر دی اب اسے تو عزت ملنے والی ہے نہیں اب ہر کوئی سارے رضی اللہ چیک کرے گے اور وہ جو ایک یہودیت کا پروپیگنڈا ہے اور جو مرزائیت کی سازش ہے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کے خلاف آیت اللہ خمینی رامت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ شیعہ اور سنی اسلام کے ایک جسم کے دو بازوں ہیں بسم اللہ ایک چہرے کی دو آنکھیں الف بے میں بھی کٹھے ہوتے ہیں سین اور شین خالی تین نکتوں کا فرق ہے باقی جتنی باقی جتنی ان کی حیعت ہے ساری ایک جیسی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں پاکستان میں کوئی شیعہ سنی جھگڑا نہ تھا نہ ہے نہ ہو سکتا یہ آرٹیفیشل جھگڑے بنائے ہیں ہمارے خاندان ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں ہم ملاد و نبی میں کٹھے ہم ازاداری حشین میں کٹھے تو تکلیف ہوئی تھی مرزائیوں کو کیونکہ انہیں کافر قرار دلانا چھوٹا کارنامہ نہ تھا ایک جھوٹا مذہب بنا تھا حکومت کے ذریعے آیا تھا حکومت کے ذریعے چلا گیا کسی حکومت نے بنایا تھا اور بھنٹو صاحب کا یہ بہت بڑا حسان ہے انہوں نے اسے اڑا کے رکھ دی مالی صاحبان یہ آن در ریکارڈ ہے اور آپ پاکستان کے سب سے اہم ترین شہر کی اہم ترین امام بارگاہ میں تشریف فرمان مولانا شاہ امر نورانی رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالسطار نیازی رحمت اللہ علیہ مولانا اللہ سایہ رحمت اللہ علیہ تھک گئے اور بڑے تھکے ہوئے اور مولوی کا تھکنا یہ آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کچھ نہ باند نہیں ہو باہر نکلیں تو اللہ غریق رحمت کریں شاہ امر نورانی صاحب کو انہوں نے پوچھا اسماعیل کہا ہوتا ہے مولانا اسماعیل انہوں نے کہا چھڑے ہوں وہ تو شیعہ ہوتا ہے یہ مانے کی بات ہے کہ جب مولانا اسماعیل فرماتے کہ میں شیعہ ہوا تو میری پوپی مجھے دیکھنے آئی اور باہر آ کے انہوں نے کہا کہ ویسے ہی ہے کچھ بھی نہیں ہوا آپ کہتے ہیں کہ شیعہ ہو گیا انہوں نے کہا وہ تو شیعہ ہو گیا کوئی بات نہیں ہے اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا پورا اسلام اکٹھے ہو کر مبلغ آزم کے دروانے میں پہنچ گیا بڑے سلیکے کے آدمی تھے جو حضرات انہیں جانتے ہیں یا مرہوم بجیروں نے دیکھا تھا بہت نستالیک شاہ منورانی انہوں نے بڑے سلیکے سے گفتگو شروع کی بات تو شرم کی ہے لیکن مجبوری ہے اسلام اسمہیل صاحب نے کہا نورانی صاحب شرم والی کون تھی بات ہے بزرگوں کی سنت ہے وہ بھی جب مشکل پڑتی تھی علی کے درمازے پر آنا جب مشکل پڑتی تھی علی کے درمازے پر آ جاتے تھے پہنچے مبلغ آزم اور کیئرمین بھٹو نے یا حسین کے زاکر کو آتا دیکھ تو روب دیکھ کر اٹھ کے کھڑے اور ساتھ میں پوری مرزائیت بھی کھڑی ہوں گی اور مرزائیوں نے آگے بڑھ کے کہا اسمہیل آپ کہاں گئے ہمارا جھگڑا مسلمانوں سے ہے مومنوں کے ساتھ نہیں ہے ستنہ نقاط مبلغ آزم کے ایک کا جواب نہیں دے سکے تو ایک کا پہلا سوال مبلغ آزم نے کیا جتنے بھی نبی ہیں ان کے نام شنگل ہیں ابراہیم عیشہ موسیٰ کباتیسی زلکفل جہیہ زکریہ تمہارے والے کا نام ڈبل کیوں ہے غلام احمد تم نے غلاموں کو ممبر پہ نہ بٹھایا ہوتا تو وہ جرت کیسے کرتا دوسرا سمال انہوں نے کیا کہ حضور کیا کمی چھوڑ کے گئے تھے جنہیں یہ پورا کرنے آئے تھے بسم اللہ بسم اللہ کونسی کمی پیغمبر چھوڑ کے گئے دین مکمل ہو گیا نعمتیں تمام ہو گئی تو یہ کیا چھوڑ کے گئے یہ جانتے ہیں کہ مرزائیوں کو حمد کیوں ہی تم نے محمد رسول اللہ کے آگے علی اور ولی اللہ والا فلس ٹاپ نہیں لگائے سبان اللہ فلس ٹاپ لگے گا تو پیرا گناف ختم ہو علی کی ولاد کو مان لیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اب نعرے لگنے شروعے شیعہ سنی بھائی بھائی اور اس میں کوئی شک نہیں اس میں جو شک کرے وہ عزلی ملون ہو شیطان کا ایزنٹ جو ہی نے بھائی بھائی نہ مان بچ سامینہ گرامی ایک مرزائی نے شرارت کر دی اُزو اٹھ کے نعرہ لگا دیا شیعہ سنی مرزائی بھائی 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 ردیف کافیہ ساری مل گئی بندوں کی ہوائیوں اڑ گئی کہ اب کیا ہوگا اور وہ کہلہ ہی شوش و خروش میں اٹھ کے شیعہ سنی مرزائی بھائی 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 اسے لوگوں نے پکڑا تو اس نے کہا کیا غلطی کی ہے میں تم بھائی بھائی کیسے ہو شیعہ سنی تم میں اختلاف نہیں اگر تم شیعہ سنی اتنے اختلافات کے باوجود آپ اس میں بھائی بھائی ہو سکتے ہو تو ہم نے بھی تو ایک اختلاف ہی کیا نبی قبول کر لیں وہ شیعہ اختلاف کے ہوتے ہو سارے مولوی چھپ ہو گئے اور نمبر پر اللہ معذرہ سن زہدی تشریف ہے انہوں نے کہا بھقواش کر رہے ہو تم یہ نعرہ غلط ہے اس نے وہی فکر زہدی ساپ سکے آپ شیعہ سنی میں اختلاف ہیں جہہ سنی میں بھائی 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 اب یہ جو اختلافات ایڈیفیشل بنائے گئے ان کی بنیاد یہی سازشیں ہیں بین الاقوانی سازشیں برنہ جو محبت اور انشیت حسین ابن علی کی شیعہ اور سنی کو ایک اٹھا کرتی حیران ہو کے چکرہ جاتی ہیں وہ مسنڈیا جن کی کوشش ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف دار افریقہ میں ایک پوپ ایک عیسائیوں کا پادری وہ مسلمان ہوا تھا پھر اس نے کتاب لکھی اس کا ٹرانسلیٹ بھی اردو کے اندر تلاش حق کے نام سے موجود ستر پادری شیعہ کیوں سے ستر پادری اکیلے اس نے صرف ایک مومن کی میل ملاقات آپ کے آئیمہ نے آپ کو میسج یہ دیا ہے کہ ہمارے مذہب کی طرف لوگوں کو دعوت دو بغیر کچھ کہیں آپ بغیر کہیں گے نہیں کچھ تو کیسے دعوت دیں گے نئے کردار ایسا بڑنا تمہارا جسم شیعہ ہو جائے تمہاری رفتار شیعہ ہو جائے تمہاری آنکھ شیعہ ہو جائے تمہارا ہاتھ شیعہ ہو جائے تمہاری سوچ شیعہ ہو جائے پر شیعہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں آپ کے آٹھ میں امام سے مولا شیعہ کون ہوتا ہے مولا آپ کا شیعہ کون ہے مجلسوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی آئیمہ کی عزت سے واقف نہیں معصوم کا نامہ ایسے درود پڑھیں کہ معلوم ہو کے آپ کے دل میں ان کی کتنی عزت بخدمت ابو الحسن علی ابن عبوشہ رضا بناندر صلوات مولا آپ کا شیعہ کون ہوتا ہے فرما جس کی تنہائی پاک ہو بسم اللہ بسم اللہ بہت جب وہ اکیلہ ہو اس وقت بھی پاکی زاؤ مجمع میں متقی بننا آسان ہے جب خدا کے سوا کوئی نہ دیکھتا اس لیے تو ریاقار کی عبادت قبول نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی صورت میں پارٹنر شیئر برداشت نہیں کرتا سارے شیئرز اپنے پارٹنر کو دے دیتا 99% اللہ کے لیے نماز پڑھی 1% آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھی اللہ کہتے ہیں باقی کے 99% بھی اسی کو تھے اس لیے سامینہ گرامی اس پادری نے ستر پادری شیئر میل ملا پر ایک مومنٹ سے ہوا اس کا گفتگو ہی چھ مہینے لگے اس سے شیئر ہوتے ہیں اس کے بعد اس نے اپنے سارے شاگردوں کو بھولا ہے میری تحقیق ہو گئی ہے اسلام حق ہے تم میرے شاگردوں میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اسلام میں داخل بڑا خطرناک سوال اسی کے شاگردوں میں سے ایک نہیں کر دی کہ آپ کون سے مسلمان ہوئے تیہتر ہے نا تیہتر فرقے آپ خیر سے کون سے مسلمان اس کا جواب بڑا آسان کر کے دیا اس نے اور اس ایک جواب کے بعد ستر پادری شیئوں وہاں پہ تیہتر بھیتر کوئی نہیں ٹوٹلی دو ہیں رابر سے فرقہ بنتا ہے دو ہیں ان کا کیسے اس کا دیکھو تم میرے شاگردوں اگر میں مر جاؤں تم میں سے کچھ لوگ میرا جنازہ پڑھنے بیٹھ جائیں آخری رسومات کچھ میری پراپرٹی پہ قبضہ کرنے چلے جائیں رائٹ پہ کون ہے آپ بتائیے ان دونوں میں رائٹ میں کون ہے اور کہ جو جنازے میں ہوشہ گا جو پیغمبر کے جنازے میں بیٹھا رہا وہ والے مسلمان ہوگی اس لیے سامین اکرامی کائنات میں آپ کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے ازاداری ہے حشائن ابن علی خدا اس انجمن کی توفیقات میں ادافہ کرے اور ایک ایک قدم پر آپ پر رحمت نازل کرے اور خدا آپ کی مشکلات کو آسان کرے اور اس کا عجر شہدادی کون ہے آپ کو عطا کرے جو آپ اتنے زحمتوں کو برداشت کر کے حسین بیکسپناہ کی مجلس میں گھر سے نکلتے وقت ایک ہی نیت اسے رونے چلے ہیں جس کی بہنوں پر نہیں رونے دیا اس کو رونے جا رہے ہیں جس کے بیٹیوں پر نہیں رونے دیا گیا آپ نے وہ حرم کا جان امن میں دیکھا فاطمہ کی بیٹیوں نے یہی چار جنگلوں میں دیکھا دن گزرتے جائیں گے بہن اور بھائی کے ساتھ کے دن کم ہوتے جائیں گے آپ بھی محرم گزاریں گے میں بھی محرم گزاروں گا لیکن آپ کو معلوم ہے فاطمہ کی بیٹیوں نے محرم کیسے گزاروں خدا ان اکتیو یہ آوازوں پہ رحم کریں ہر چیز بھول جانا حسین کو رونا نہ بھول حاجی اسکر علی جعفری صاحب بیمار ہے یہاں کھڑے ہو کے ربائی پڑتے دیں روتی آنکھوں سے دعا کیجئے خدا ان کو صحت میں گناہ گار سمیت جتنوں بھی دعائیں آجتے ہیں باپ کے دربار سے روتی خالی واپس آنے والی بی بی کشی کو خالی واپس دعاؤں کو ضرور دیل میں رکھنا لیکن مقصد دعاؤں کو نہ رکھنا مقصد رکھنا حسین کو رو رہے وہ جانتی ہے کہ تمہاری ضرورت ہے ایک ایک کی حاجت کو جانتی ایک ایک کی تمنا کو جانتی اس نے مدینہ چھوڑا نہ تھا اس سے مدینہ چھوڑایا گیا تھا چھوڑنے میں اور چھوڑانے میں بڑا فرق مدینہ میں لوگ زہر لے کر آگئے تھے کہ جیسے امام حسن کو راستے سے ہٹایا ہے امام حسین کو بھی زہر دی اسے کہا میں اپنے قاتل چھپنے نہیں دوں گا چاہتے تو براہ راز دربار میں چلے جاتے امام حسین کوئی بات ایسی نہیں جو آپ کے لئے نہیں ہو لیکن ایک نسل اور آگئے آگئی ہوگی اس کے سامنے دہرانا یہ واقعہ وہ مسجد سے گھر آیا پہلے بہن سے ملنے کیونکہ جب سے امام حسین کے جنادے پہ تیر برسے تھے بہن کو مدینہ والوں پر اعتبار نہیں رہا بازو پکڑ کے گھڑی ہو گئی اور رو رو کے کہتے بھائی یہ بھی کوئی کچھہری کا وقت ہے حاکم مدینہ نے میرے بھائی کو اس وقت کیوں ملائے رو کے بھائی نے سمجھا مدینہ میرا مقتل نہیں ولید میرا قاتل نہیں لیکن زینب روتی جا رہی تجھے ان کی حوالے کیسے کرو یہ منظر جناب لبابا خاتون نے دیکھا دوڑ کے گازی کو اطلاع دی اور پاس یہ تلوار اٹھائی بی پھرے ہوئے شیر کی طرح جیسے گازی بی ہاتھ چھو لیے گزا و حسین عجر کم ملاللہ عجر کم ملاللہ جا لکم اللہ من الباقی مولا میرا کشور رون رولان مولا مکره استقبال ازاک یاشو فاطمہ زہرا که رومال که زیدن بنا بگ غازی کو جیسے معلوم ہوا کہ آقا دربار میں جانا جاتے عباس نے اپنے شیروں کو آواز دی قاسم علی اکبر کوئی منظر یاد آیا آپ کو اچھا وقت تھا تو غازی نے بکھارا کہ اکبر آگئے ادھر سے قاسم اور ایک خروبت کا وقت آئے گا دب حسین کے چہرے پہ خون ہوگا رو رو کہیں گے اینہ اینہ اگل فضل اللہ آل محمد آل ہی کٹھے ہوگئے درمیان میں چین بن کے حسین چلنے لگے اور دائی طرف دائی طرف حسین کے قد جتنا بیٹا حسین اور عابدین یہ فکرہ نوجوانوں نے نہیں سمجھ ہو حسین اور سجاد جب کٹھے کھڑے ہوتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا حسین کون سجاد کون ایک کو اکبر کی برچی نے پورا کر دیا دوسرے کو شینب کی چادر نے پورا کر دیا پھائیوں کے ساتھ میرا آقا مدینہ کی کلی میں آیا اور یا رکھ کر ایک میں فکرہ کہتا ہو شکے تو مدینہ والوں غور شجے کھلو یہ حاسبیوں کا آخری ضرور ہے کہ بعد یہ چہرے کٹھے نہیں چہرے بعد میں کٹھے نہیں اگرچہ اگرچہ فاتمہ چھوٹے اللہ خدا مات کو کمول کرے فاتمہ شکرہ کا صدقہ خدا تمہاری عبادت کو کمول کرے ایک مرتبہ پچی علی اسگر کو لے کر بیٹھ گئی علی اسگر کو لے کے بیٹھی دی ہر بی بی آتی دی اسگر کو لینے کی کوشش کرتی دی اسگر کسی کے پاس نہ گیا شکینہ آئی نہ گیا رباب آئی نہ گیا بی بی زینب آئی شکریہ علی اسگر میرا اکبر بھی تو ہے میرا کاسم بھی تو ہے آج کے بعد ہم دونوں پہ جاتا ہے اکبر تو جاتا کاسم خدا تمہ سلامت رکھے جو اس گم میں روتی ہو مالا تمہ دنیا کے کسی گم میں نہ رولا آخر میں حسین ابن علی آئی کہ بابا امام بن کے حکم نہ دینا باب بن کے بلاؤ آتا ہے تو لے جاؤ اب جو مہتم کے لیے بیٹھو فکرہ سننا حسین نے ہاتھ بڑھائے اسگر شگرہ سلی بن گیا خدا تمہاری آوازوں پہ رہم کرے جو حسین کو اچھی آواز میں روتی ہو مالا تمہ دنیا کے کسی گم میں باب کی بجائے شگرہ سے لپڑ گیا حسین نے اسگر کے کان میں کوئی فکرہ کہا اسگر نے ہاتھ چھوڑ لیے حسین کی طرف لپکا شبیل نے اٹھایا شگرہ دھوڑ جو ہی پیچھی آئی بابا لے جاؤ بس اتنا بتا دو میرے بھائیہ سے کیا کہا کہ شگرہ تمہارے حسین کا دیو حسین اپنی کرتا اسگر کرتا بابا جس کے میرے جیسے بیٹھ رہا مجھے لے دیا بابا حجر کم اللہ حجر کم اللہ جا علکم اللہ من الباقی بزرگ ساکروں کی ایک روایت پڑھ کے ممبر چھوڑ سات سال کی بچی سہن میں سات سال کی بچی اور وہ حسین کے سامنے آئے بابا ایک مسیحت ہے جب آپ بابا سائیں گے تو میں زندہ نہیں ہوں ایک فطرت ہے شگرہ امامت کی عدب سے واقف ہے لیکن سات سال کی بیٹی بھی تو ہیں بابا بابا میری ایک مسیحت چار رشتہ دار میری کبر بنا بابا جب علی اکبر کی شادی کر کی آجانا تو چار رشتہ دار میری کبر بنا کون میرا چچا عباس جس میرا نام فرس میں نہیں لکھا میرا بھائی علی اکبار جو مجھے سات لے کر نہیں گئی میری اممہ رباب بابا خدا حافظ حسین نہیں کر کبابا خدا حافظ حسین نہیں کر تیسی دو وقع خدا حافظ کر نہیں شگرہ تم نے کہا چار نہ نام دین خب جا چوت تھ روک کدی بابا آفی نام حسین کی آکو سے آسون کلن روک کد کو آئے جان آر حسین بابا پس نام چوت تیسی بچی در آخر بابا کسی نام بابا یک کھ بابا مرنے جار بابا مات کی در جار بابا خدا دی بابا خدا 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 خدا